اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو دھابا سٹائل چکن کڑاہی بنانات سکھاؤں گے جو کہ بہت حسان ہے آپ نے اس ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام انگلیڈنٹس کا پتہ چلتا رہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ ویورز یہ تمام انگلیڈنٹس ہیں میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ون بے ون کے میں نے کتنے لیے ہیں یہ ہے ون ایڈا ہاف یہ چکن چھوٹی بوٹی کروا لیں اور اس کو واش کر کے میں نے اسٹرینڈر میں رکھ دیا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور یہ ہے جی ٹو ٹیبل سپون زیرہ زیرہ میں نے لے لیا ٹھیک ہے اور یہ دو بڑی الائٹ جی ٹو ٹیبل سپون سوخہ دھنیا پاودر ہری میرچ لی ہے پانچ حدد ان کو بری کٹ لیا ٹو ٹیبل سپون لیسن ادھرکا پیسٹ ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون سالٹ ون ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون وائٹ پیپر اور یہ فوٹ میٹوس لیے تھے میں نے ان کو ہاف کٹ کر لیا ایسی آپ نے بھی کر لینا ہے جی یہ دیکھیں اور یہ ہے ہاف کے جی دہین اس کے بعد یہ گارنشنگ کے لیے دھنیا ادھرک اور ہری میرچے جی ویورز ہم اپنے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں ہم نے کڑائے کے اندر آئیل آٹ کر لیا آئیل کو ہم نے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم چکن آٹ کریں گے جی ہم چکن آٹ کر رہے ہیں یہ ایکچلی ریسپی میرے ہزبن کی ہے انہوں نے بنا کے ہمیں کھلائی تھی جو کہ بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ٹھیک ہے جی ہم نے اس طرح چکن کو سیٹ کر کے کڑاہی میں رکھ دینا ہے یہ دیکھیں جی جیسے کہ ہم رکھ رہے ہیں یہ تھوڑی در ہم نے چکن کو رکھتی ہے پکنے کے لیے اب ہم چمس سے اس کو ہلا لیں گے جی بیوز یہ ہم نے چکن کو ہلاتے جا رہے ہیں ہلاتے جا رہے ہیں اور اس کا تاکہ کلر چینج ہو جائے کلر چینج ہوگا ہلکا سا تو پھر اس کے اندر ہم لیسن ادھرک کا پیسٹ آٹ کریں گے جی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ ہے 2 ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ہم نے اس کے اندر آٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو اور اچھے سے ہلانا ہے تاکہ لیسن ادھرک کا پیسٹ اس کے اندر اچھی طرح رچ بس جائے اور یہ ہے زیرہ زیرہ ایڈ کریں گے اور دو بڑی الائچی یہ ہے 1.5 ٹیبل سپون سالٹ یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم ڈھکن لگا کے تھوڑی در کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے چکن جی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ڈھکن کو ریموف کیا اور اس کو دوبارہ سے ہم نے چمچ کی مدد سے مکس کر لیا جو 4 ٹومیٹوز میں نے کٹ کیے تھے ہاف وہ اب ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے ایسے کر کے اور ڈھک دینا ہے تاکہ ان کا چھلکہ اوپر سے ہم آسانی سے اتا سکیں اور یہ تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں جی ویورز پانی آٹ کرنے کے بعد ہم نے ڈھک دیا اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہم نے ان کے چھلکے ریموف کر دینا ہے سکن ریموف کر دینا ہے ٹومیٹوز کی پھر ہم نے اس طرح ان کو ٹومیٹوز کا چمچ کی مدد سے میش کر لینا ہے اور اچھے سے ہلاتے جانا ہے تاکہ تمام ٹومیٹوز اس کے اندر مکس ہو جائیں یہ ہم نے ہری مرچے ہم بری کاٹ کر رکھی تھی یہ ہم نے آٹ کر دنیا ہے اس کے اندر لال مرچے ہم نہیں آٹ کریں گے یہ ہے سوخہ دھنیا پاورڈر سوخہ دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیا اس کو ہم پکنے دیں گے اور یہ ہے لیمن جوس اور یہ آدھا کلو جو دہین دیا تھا اس میں سے میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا چٹنی کے لیے آپ بھی ایسی کر لیجئے گا دہین ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکا لیں گے اور ڈھک دیں گے اور یہ ہری مرچے ہم ایڈ کر رہے ہیں فور ہری مرچے اور ایڈ کر دیں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیا باقی دھنیا ہم بعد میں ایڈ کریں گے اس کو پکنے دیں گے تاکہ اس کے اوپر آئل آ جائے یہ دیکھیں جی کورنرز پر آئل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہماری یہ ریڈی ہے ہم اس کو دم کے لیے رکھا تھا تھوڑے دیر کے لیے اور پھر اب باقی دھنیا اس کے اوپر گانیشنگ کے لیے ڈا رہے ہیں اور ادرک جولین کٹ میں میں نے کٹ کر لیا تھا بلکل باریک باریک سا یہ بھی میں نے اس کے اوپر آئٹ کر دیا بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ